اسلام علیکم مارننگ آپ نے بھی جنوبی پنجاب کے ایک 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 ایریا میں آپ گئے آپ نے لوگوں کی حالہ دیکھی اس وقت مقصود جو ہمیں مناظر دکھارتے دیکھ کے دل پھٹ رہا تھا ہمارا آپ نے جہاں 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 وزٹ کیا وہاں پر آپ نے لوگوں کی کیا سیچویشن دیکھی بحالی کا کوئی کام نظر آیا یا اسی طرح لوگ گھر کے ملبے پہ بیٹھے روتے نظر آ رہے ہیں دھائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ میک اور فیصل آپ کو صبح بخیر ابھی یہ تمام حالات یہ تمام واقعات جو آپ دکھا رہے ہیں کوئی صاحب دل ہو درد دل رکھتا ہو اس کا تو دل پھٹ جائے گا اس کے آنکھوں میں شاید آنسو بھی آ جائیں یہ سارا کچھ دیکھ کے کیونکہ گھر کی چھت کیا اہمیت رکھتی ہے یہ ایک مارا بندہ بہت سانی سے اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آج کے دن تک یعنی کل تک ہم جلسوں میں جو باتیں سن رہے ہیں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو خود کو قوم کا مسیحہ کہتے ہیں تو یہ قوم کے مسیحہ جو عرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت بری ہیں میں آپ کو ایک باہت بتاؤں اس وقت یہاں وہاں جہاں جو علاقے ہیں جو سلاب زدہ علاقے ہیں جہاں سلاب گزر چکا ہوا ہے وہاں پر عبادکاری کی بڑی ضرورت ہے رہیابلیٹیشن کی بہت اشد ضرورت ہے اور یقین مانے کھانا تو شاید وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا کھانے کے لیے جو ساتھ والے گاؤں ہیں جو بچ گئے ہیں وہاں سے لوگ کھانا ضرور ان کو پچھا رہے ہیں کھانے کا اتنا پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جو گھر ہیں جو بیٹھ چکے میں ہیں اب ساری فیملی کو لے کے سڑک پہ بیٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم سارے تو یہاں سے کہتے تھے نا ٹینٹ بھیج دیں پانی بھیج دیں بسکٹ بھیج دیں یہ ساری چیز وہاں پر ایک اور جس طرح وہاں بٹتا ہے وہ میں نے اب کل آپ کو دکھایا ٹی وی پہ ہم دکھاتے رہے ہیں وہاں اشد ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ریہیابلیٹیٹ کیا جائے گھر بنایا جائے ان کو چھت فرام کی جائے اگر گھر نہیں بنا سکتے تو وہ لوگ وہاں پر اپنے گھر کے اندر سے جو سمان بچ گیا وہ نکالنے کوشش کر رہے ہیں کسی جگہ پہ شفٹ ہونے کوشش کیا اس میں ان کی مدد کی جائے دوسری بڑی اہم چیز وہاں پر جو ہو رہی ہے وہ چوری چکاری ہو رہی ہے لوگ کیمپ میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے ان کے گھر کا سمان اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم وہاں سمان بانٹ رہے تھے عبدالعیم خان فاؤنڈیشن کی طرف سے وہاں پر ہم رلیف کا کام کر رہے تھے تو مجھے کرنل صاحب اہم کے جنرل مینجر انہوں نے بتایا کہ بوٹ جنسی تھی نا جو بوٹ وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں یہ راجنپور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو وہ بوٹ استعمال ہو رہی تھی لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے پرائیوٹ لوگ بھی اپنی بوٹ استعمال کر رہے تھے تو جو سلاب زدگان تھے انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے کہا کہ یہ بوٹ والوں کو یہاں سے ہٹا لیں تو انہوں نے کہا یار ہم بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ بوٹ والوں کو کیوں ہٹا لیں انہوں نے کہا یہ بوٹ والے صبح ہمیں وہاں سے گھر سے یہاں خوش جگہ پر لے کے آتے ہیں اور رات کو ہمارے گھر میں چوری کر لیتے ہیں اس نے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہاں پر چوری کر لیتے ہیں سمان اٹھا لیتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو بے حصی ہے جو ہمارے اندر درمدگی ہے وہ وہاں نظر آ رہی ہے اوپر سے جب یہاں سے ہم سمان بانٹنے جاتے ہیں اب یقین کریں سڑک پر سو سو کے قریب موٹر سیکل لگا ہوا ہے وہ ٹرک دیکھ لیتے ہیں ٹرک جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں گاڑی جاتی بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور حق دار بچارہ شریف آدمی ہے نا اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے وہ سلاب میں اس پہ آفت آئی ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف شکل دیکھتا رہ جاتا ہے یہ لوٹنے والے سارا سمان لوٹ کی رہ جاتا ہے اور جو بچارے بانٹنے گئے ہوتے ہیں ان کا جذبہ تو بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سمان جس طرح پھینکتے ہیں وہ بہت دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے زویب اچھا زویب یہ تو آپ نے آنکھوں دے کا حال بھی بتایا ماشاءاللہ صاحب نے وہاں جا کے کام بھی کیا ہے زویب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری جب آپ سے غالبا ہفتے کوئی ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی آپ نے یہ کہا تھا یہ ادھر جو کوئی بند تھا اس کی مٹی چوری کر کر کے کر کر کے وہ ٹوڑ گیا ہے ذرا انتظامی نا اہلی ہے اس کا پردہ تو چاک کرے نا یار فیصل بھائی آپ نے انتظامی نا اہلی جنسی ہے وہ دکھا دیئے میں آپ کا پیکج دیکھ رہا تھا دل خون کے آنسر ہو رہا تھا آپ یقین کریں وہ بند بندہ ہوا تھا اس کے جو ہے نا اس کی آثار جسے کہتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے وہ جو کنکریٹ کے جو تھے وہ موجود تھے وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر بند تھا پھر وہاں ڈرین نالے تھے یہ برساتی نالے تھے وہ کنیکٹیڈ ہی نہیں ہیں ابھی تک یہ نا اہلی یہاں سے دیکھیں یہ چیزیں بچ سکتی تھیں تیسری نا اہلی یہ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پتا چل رہا ہے ہمارے پاس ایک وزارتے موسم کی موسمیاتی تبدیلی بھی موجود ہے اور یہ جس علاقے میں ہم گئے تھے یہ وہ محترمہ جو پیچھے رہ چکی ہیں اس کی وزیر ان کا علاقہ ہے یہاں پر ان کو پتا ہے کہ اگر یہ فلڈ افیکٹڈ ہو سکتا ہے یہاں پر پیچھے کو سلمان ہے کو سلمان کا پانی یہاں پر آئے گا اور نقصان ہو سکتا ہے وہ محترمہ جو انسی ہیں وہ اپنے لیڈر کی خوبصورتی سے باہر اس کے جو حسار سے اس کے کیا کہتے ہیں وہ سہر سے باہر نکلیں گی تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے ہم سارے ایک شخصیت پرستی کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں اب بلکل زہب ایک شخصیت پرستی اور دوسرا اگر میں یہ کہوں کہ اقتدار کے پیچھے کرسی کے پیچھے میں صرف ایک بات ہی کہنا چاہتی ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسی عیافت میں جب ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ نے حکمرانی کس پر کرنی ہے یہ جو آپ کرسی کرونا روتے رہتے ہیں اگر آیتر کرسی آپ پڑھ لیں تو شاید آپ کے کچھ گناہ بھی کم ہو جائیں بہت شکریہ زہب آپ ہم ایسا موجود تھے گفتگو کر رہے تھے